اور دراس ڈاک بینگلو سے آپ سبی لوگ کے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ درد شین جو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ پھر حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یا چاہے وہ لداخ کے اندر رہتے ہوں یا لداخ سے باہر گریز میں رہتے ہوں یا کہیں اور رہتے ہوں تو درد شین جو کمیونٹی ہے ان کی اپنی ایک الگ پیچان ہے جس کو لے کر آج کلچرر ان سائیکلوپیڈیا آف درد ٹرائپ کے نام پہ ایک کتاب جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے جس میں جرنی تھو گریز ان لداخ لکھ کر اور سہیل رسول میر کی طرف سے اس بک کو لانچ کیا گیا ہے اور اس بک میں درد شین کمیونٹی کے بارے میں بالخصوص خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے چلے تو ڈاکٹر سہیل رسول میر جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ہی ہم بات کر رہے تھے جو کلچرر ان سائیکلوپیڈیا آف در ٹرائپ کے بارے میں انہوں نے یہ بک لکھا ہے جس میں گریز سے لداخ تک کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے تو کیا کچھ ان کا مقصد تھا اس بک کو لکھنے کے لیے اس بیچ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سہیل رسول ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آپ سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کیا آپ کا شین درد کمیونٹی کے ساتھ ایسی کون سی باؤنڈنگ آپ کی رہی ہے یا اتنا انٹریسٹ آپ کا کہ آپ کشمیری ہیں اور آپ کا درد شین کے حوالے سے اگر اس لنگویج کے بارے میں اگر دیکھیں تو دور دور تک کہیں ہمیں رشتہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ نے اس کمیونٹی کے بارے میں آپ نے ریسرچ کی سب سے پہلے آپ کے ریسرچ کا کیا کچھ مقصد تھا بہت بہت شکریہ آپ کا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کتاب کا لکھنے کا مقصد ہے جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جمہو کشمیر و لڈاک میں درد شین ایک واحد ایسا ٹرائب ہے جو ایک جیو سٹریجیک اور کلچرلی بہت ریچ ہے تو کیونکہ میرا تعلق خود ایک سوشالجی سبجیکٹ سے ہے اور انترپولوجی میں تھوڑا کام کر رہا ہوں تو جب میں نے کشمیر کے انڈیجینس کمیونٹیز کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے سب سے جو یونیک ٹرائب لگا کشمیر میں تو مجھے درد شینہ ٹرائب لگا تو رہا سوال کتاب کا مطلب جب سے میں نے 2013 سے میں اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات اپنے خیالات اور اپنا ریسرچ کو ڈاکومنٹ کر کر کے میں گریش سے لے کے دراز سے لے کے بڑھگام سے لے کے تو اس کے بعد داہانو گارکون دارچے گرگردو سب علاقوں میں گیا ہے جہاں جہاں سے یہ لوگ مجھے لوکیٹ ہو گئے تو میں ان کی ہسٹری ان کی کلچر ان کی ٹرائیشن کے بارے میں میں نے کوشش کی کہ میں ایک بار یہ پہلا کتاب ہے مل دس اس در فرس بوک آن درد شینہ ٹرائب تو کیونکہ ابھی درد شینہ ٹرائب کی بات کرے تو درد شینہ ٹرائب ابھی موڈرنیزیشن کے انفلنس میں آیا ہے ابھی اس ٹرائب کے کچھ جو ٹرانس فارمیشن ہے تو بیفور کیے ٹرائب پورا ہی ٹرانس فارم ہو جائے it was responsibility for me along with the شینہ community members like میرے استاد رضامجد صاحب محمد شیفی ساگر صاحب اور بھی دیگر جو گریز میں میرے خاص لوگ ہیں جنہوں نے مجھے help کیا ہے تو یہ community کے ساتھ میں نے community کے ساتھ مل کے اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا اور I am very happy that آج ہمارا پہلا بک لانچ یہاں پہ دراست میں ہوا جیسے آپ نے کہا کہ بلکل الگ الگ communities کے حوالے سے جب آپ نے research کیا تو درشین جو ہے آپ کو مختلف دیکھئے کیونکہ اگر درشین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا لداخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شین کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہت ساری communities ہیں جس میں پرگی ہیں یا پھر بلتی community سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو آپ باقی گریز میں آپ خود کشمیری ہیں ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ کشمیر اور کشمیر کے culture کے بارے میں کشمیر کے سٹائب کے بارے میں research کریں یقیناً آپ کا interest ہے شینہ میں اور آپ نے دیکھا تو کیا مختلف چیزیں آپ نے دیکھا کیونکہ لداخ میں جو شین رہتے ہیں اور گریز میں رہتے ہیں ان کی language کے حساب سے بات کریں culture کی حساب سے بات کریں تو کچھ difference بھی آپ نے دیکھا جہاں پہ آپ کو الگ طریقے سے اس میں research کرنا پڑا اس شین community کے گریز اور لداخ کے لوگوں کو لے کر بالکل جناب آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا جو درد شین ٹرائب ہیں چاہے وہ جمہو کشمیر میں ہیں چاہے وہ لداخ میں ہیں درد شین ٹرائب کا ایک ایسا social setup ہے جو کہ باقی ٹرائب سے ہٹ کر ہے for example درد شین دو الفاظوں سے بنا ہے sorry ایک تو درد درد وہ ہوتا ہے جو اس کھتے میں رہنے والے دردستان کے کھتے میں رہنے والے لوگوں کو ہم درد کہتے ہیں یہ درد لوگ گلگت اسٹور چلاس اور پامیر یا بدکشان کے ایریا میں یا چلاس کے ایریا میں یہ ایک بہت بڑا ٹرائب ہے لیکن بکاز آف پارٹیشن یہ ٹرائب تھوڑا ڈیویجن ہو گیا اس کا ڈیوائیڈ ہو گیا اسی لیے جو کم لوگ کیمکہ مائناورٹی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈاپٹ ہو جائے مینسٹریم سوسائیٹی کے ساتھ اس میں ان کے کلچرل ٹریٹے جو ہے وہ وہ لوس ہو جاتے وہ اروڈ ہو جاتے تو that's why میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک دردشین کمیونٹی ہے جائے وہ گریز میں تلیل میں مشکو میں یا دراس میں یا کرگل میں یہ اپنے اس کلچرل جو ان کا ایک اتھاس ہے اس کلچرل اتھاس کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رہی تاکہ یہ فیوچر آنے والے جنریشنز ان کو یہ اپنا احساس ہوگا کہ وہ ہی بلونگ تو دس ٹرائب and دس ٹرائب is ویری ریئر and امپورٹنٹلی دس ٹرائب is لائک it has شیرد لگے سیویت گلگت بلستان and other جنز تو یہ ایک پارٹیشن ٹرائب ہے اس ٹرائب کے اوپر اس کو پریزو کرنا اس کا کنزو کرنا اس کے بارے میں تبصورے کرنا اس کے بارے میں ڈاکومنٹیشن یہ ہر درد شینا کمیونیٹی کے قبائل کی لوگوں کا فرض ہے اور میں نے اس میں ایک افورٹ لگایا مگر یہ افورٹ میرا اپنا نہیں ہے بکاز اس میں بک کو لکھا ہے اور اس میں حقیقی معنوں پر شینا کا کہاں سے یہ جو شین درد کم ہے یہ کہاں سے آئی ان کی حقیقت کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے اس پورے کا ذکر جو ہے وہ اس بک میں ہے اور یقیناً ان کا میسج فلال یہی ہے کہ اگر اس سے شین ٹرائب کو آگے آنا ہے اور اگر اس کو اور جیدہ بہتر بنانا ہے تو یہاں کے جوانوں کو چاہیے میں اسے شینہ بک کو رائج کیا جائے لیکن ابھی تک ایڈمنسٹریشن بلخصوص یوٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوشش کی جا رہے لیکن ابھی تک اس پہ جو ہے گہرائی کے ساتھ کام نہیں کیا گیا ہے جس طرح شینہ کوم کی طرف سے جو شینہ بک کو اور شینہ اس لنگویج کو بہتر بنانے کی کوششیں یقیناً کیا جا رہا ہے اسے جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے بلخصوص اور یوٹی ایڈمنسٹریشن نے اسے اس لنگویج کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جتنا ہو سکے ان کتابوں کو سکولوں میں بھی رائج کیا جائے تاکہ اس کلچر کو اور اس لنگویج کو جو ہے ہم بچا سکتے ہیں تو فیلال دراست گلستانی اس کے لیے مزمل جمیل